پیارے بچوں توتہ جو تھا وہ اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا کہ ہماری بھی کیا زندگی ہے اگر برسات کا موسم نہ ہو تو پھر بھی ہم پریشان ہوتے ہیں اگر برسات ہو پھر بھی ہم پریشان ہوتے ہیں اس پر ٹونو چڑیا کہتی ہے آپ ٹھیک ہی کہتے ہو برسات کی وجہ سے ہم کئی دن سے بھوکے ہیں بارچ بہت زیادہ ہوئی ہیں آر طرف پانی ہی کھٹھرا ہوا ہے اب ہمیں کسی دوسرے جنگل ہی جانا ہوگا تاکہ ہم خوراک کا بندوبست کر سکے ہم زیادہ بھوکے ہیں اس پر توتہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں جانا ہی ہوگا کسی دوسرے جنگل میں کوا کہتا ہے آپ ٹھیک ہی تھی ہو باقی ایسے بات سے مت کرو کہ ہماری زندگی بکار ہے اللہ تعالی نے بنائی اس کا کوئی نہ کوئی فیدہ تو ہے اس کے بعد پیارے بچوں وہ چاروں پرندے جو ہیں وہ جنگل کی دوسری جانب خوراک کی تلاش میں چلے جاتے ہیں پیارے بچوں وہ بہت دور آگے نکل جاتے ہیں تاکہ وہ خوراک تلاش کر سکے لیکن انہیں خوراک کہیں نظر نہیں آتی ہے اچانک انہیں ایک کسان کا کیت نظر آتا ہے گندم پر اسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اس پر ٹونو چلیا کہتی ہے کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے مجھے تو ایک کسان کی فصل لیکھتی ہے اور کسان ضرور وہیں ادھر ادھر بیٹھا ہی ہوگا وہ ہمیں آسانی سے بوجھن اٹھانے نہیں دے گا اس پر توتھا کہتا ہے پہلے میں جاتا ہوں جائزہ لیتا ہوں پھر تو میرے پیچھ آنا ایسا نہ ہو کہ وہ دوک لے کر بیٹھا ہوگا اس پر کوا کہتا ہے کہ میں آپ سے بڑا پرندہ ہوں اور سیانہ بھی ہوں اور انسانوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں اس لیے میں جاتا ہوں اس کے بعد پیارے بچوں کوا جلائے وہ کھیت کی طرف چلا جاتا ہے تاکہ وہاں سے کچھ بوجھن لے جیسے ہی وہ بوجھن لینے رکھتا ہے تو اسے دور ایک کسان دکھئی دیتا ہے جو اس کی طرف دوڑا چلا آتا ہے اور وہ کوا سوچتا ہے کہ میں اس کے سان سے بنتی کروں گا تاکہ وہ ہمیں کچھ پراغ دے دے بوجھن دے دے تاکہ ہم کسان جو ہی داخل ہوتا ہے تو وہ اسے اڑانے کی کوشش کرتا ہے تو کوا اسے ریکویسٹ کرتا ہے میں کسان کرتا ہے کہ ہم کئی دن سے بھوکی ہیں اور ہمیں بوجھن کی تلاش ہے پلیز ہمیں دے دو آپ کا حسان ہوگا اس پر کسان کہتا ہے اگر میں نے آپ چاروں کو بوجھن دے دیا تو باقی پرندے بھی ادھر آ جائیں گے تو میری بھی فیملی ہے میرا بھی خاندان ہے میں ایسا نہیں کر سکتا میں آپ کو کھراک نہیں دیکھ سکتا اگر آج میں آپ کو کھراک دوں گا کل کو کوئی دوسرے پرندے آ جائیں گے اس پر کوا کہتا ہے میں جو ہے کھراک لے کر ہی جاؤں گا اس پر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس بدوک پڑی ہے چلو تم یہاں بیٹھو میں بدوک لے کر آتا ہوں کیارے بچوں جب بدوک کا نام آتا ہے تو کھوا ڈر جاتا ہے اور سہمہ سہمہ سے اسے کہتا ہے کہ کھراک نہ دو اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے دوستوں کو پاس پہنچ جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ جب وہ فصل میں پہنچے تھا تو کس طرح کسان آیا کسان ہمیں ایک دانا تک نہیں دے سکتا ہمیں کہیں اور سے کھراکہ بنو بس کرنا ہوگا اس پر وہ اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں اور اُدر شام بھی ہو جاتی ہے لیکن انہیں کھراک کہیں سے نہیں آتے پھر نظر نہیں ملتی اس کے بعد انہیں ٹونو چڑیا کو ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آتی ہے ٹونو چڑیا سے دیکھ کر بہت کوش ہوتی ہے وہ اپنے دوستوں کو کہتی ہے آپ چلوں میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں وہ اس کے پاس پہنچ جاتی ہے لیکن پیارے بچوں کو کھانے کی چیز نہیں تھی وہ ایک ہیرہ تھا پھر وہ خواہش ظاہر کرتی ہے کہ کھاش پھراک ہوتی تو وہ مزے سے کھاتی پھر وہ کہتی ہے میں اسے گھر لے جاتی ہوں اور اپنے پروں پر لگاؤں گی اسے جاؤں گی پھر وہ دوسرے پرندوں کے پیچھے اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے اور اُدھر رات ہو جاتی ہے تمام پرندے جو ہیں پیارے بچوں سو جاتے ہیں لیکن جو ٹونو چلیا تھی وہ چمکتے ہوئے ہیرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے اگر یہ کانے کی چیز ہوتی تو کتنا مزہ آتا پیارے بچوں پھر اگلے دن توتہ کواہ کبوتر اور کالو کواہ جو تھے بیٹھ کر یہ سلا کرتے ہیں کہ آج ہم دوسری سیمہ جائیں گے وہاں خوراک ضرور ہمیں مل جائے گی کالو کواہ کہتا ہے کہ پہاڑوں کے جانے ہمیں جانا ہوگا اور وہاں دستیاں بھی ہیں اور خوراک کا بند بست ہو جائے گا توتہ کہتا ہے کہ میرے ایک پانک میں درد ہے میں نہیں جا سکتا مجھے بہت درد ہے اور میرے ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کی وجہ سے آج میرے پانک میں درد ہے اس پر کبوتر کہتا ہے ہمیں جانا ہی ہوگا اور خوراک کا بند بست کرنا ہوگا اس کے بعد ٹونر چلیا توتہ کو کہتی ہے آپ ٹینچن نہ لو میں آپ کے لئے خوراک کا بند بست کر کے بھی آؤں گی آپ آرام کرو آپ کو آرام کی ضرورت ہے اس کے بعد پیارے بچوں وہ خوراک کی تلاش میں پاڑوں کے جانب چلے جاتے ہیں تاکہ وہ خوراک حاصل کر سکیں جب وہ پاڑوں کے قریب پہنچتے تو انہیں یہ کھیت نظر آتا ہے جو گندم کا کھیت تھا گندم کے دانے دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ٹونر چلیا کہتی ہے اب تو ہمارے پاس بہت زیادہ بوجہ نہیں ہے ہمیں یہ بوجہ لینا ہی ہوگا اگر ہم بوجہ نہیں لیں گے تو بہت بڑا نقصان ہوگا اس پر کالو کوا کہتے ہیں یہاں تو ایک تختی لگی ہوئی ہے اور ہم میں نہیں معلوم یہاں کیا لکھا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ اسے ذریعلی سپریگ کی گئی ہو اس کی وجہ سے یہ لکھا گیا ہو تاکہ جانبار جو ہیں پرندے ہیدھر نہ آئیں تاکہ ان کی صحت کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس پر ٹونر چلیا کہتی ہے ہمیں اسے پڑھنا تو کوئی نہیں جانتا کالو کوا کہتے ہیں میں بلبل کو لے کر آتا ہوں بلبل جو تھی وہ میٹرک باز تھی وہ ان کے پاس جاتا ہے انہیں ساری کہانی بتاتا ہے کہ ہم نے بوجھن تو تلاش کرنی ہے لیکن وہاں ایک تختی لکھی ہوئی ہے لیکن ہم میں سے پڑھنا کوئی نہیں جانتا اگر آپ میرے ساتھ چلو پھر وہ اس پر رضا مند ہو جاتی ہے بلبل جا کر اس تختی پر جو لکھائی ہوتی اس سے پڑھتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ میں ایک غریب کسان کے بیوی ہوں اور میرا خاند بھی جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے اور میرے بچے بھی ہیں اور یہ میری فصل جو ہے یہ اچھی نہیں ہوئی ہے لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میری فصل کو نقصان مات پہچانا اس پر بلبر ہونے یہ سب کچھ پاڑ کر سناتا ہے ٹون اچھویا کہتی ہے اب ہمارا کیا ہوگا ہمیں اس کے پاس جانا ہی ہوگا تاکہ ہم خوراک حاصل کرسکیں اور دوسری طرف تو ہوتا جو ہمارا دوستے وہ بھی بخار میں مبتلا ہے اسے بھی خوراک کی ضرورت ہے کالو کوا کہتا ہے کبوتر کو ادھر بیٹھنے دو ہم دونوں چلتے ہیں اسے ریکویسٹ کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہمیں خوراک کی ضرورت ہے ہمارا کچھ نہ کچھ کرو پھر پیارے بچوں وہ دونوں جو ہیں وہ کسان کی بیوی کی گھر کی جانب روانہ ہوتے ہیں تاکہ وہ خوراک آبند و بس کرسکیں پھر وہ دور پہنچ کر اس کی بیوی کو بلاتے ہیں اس کی بیوی جو پہلے ہی سے رو رہی تھی وہ رو رو کے کہہ رہی تھی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے میں کئی دنوں سے بھوکی ہوں اور میرا فصل جو ہے وہ بھی اچھا نہیں ہوا اور میرے بچوں کا کیا ہوگا میرا خامد بھی فوت ہو گیا ہے پیارے بچوں یہ صاحب کو اس ٹونوں چڑے اور کوا جو ہے وہ سن رہے ہیں بہت بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اس بیچاری کے پاس تو آپ پہلے سے بھی کچھ نہیں ہے اور ہمیں بھی خوراک کی ضرورت ہے اور ہمارا بھی کچھ نہیں بنتا ہم کئی دنوں سے بھوکے ہیں وہ کالو کوا کہتے ہیں کالو کوا کہتے ہیں تم صبر کرو میں اسے جا کر بات کرتا ہوں اللہ خیر کرے گا مجھے امید ہے یہ ہمیں خالی نہیں بھیجے گی کیونکہ یہ مجبور اسے پتہ ہے بھوک اسے پتہ ہوگا کیونکہ یہ اس کسان کی طرح غرور اور مغرور نہیں نظر آتی پھر کالو کوا جا کر اسے بنتی کرتا ہے کہ ہمیں کچھ کراک چاہیے ہم آپ کا احسان ماند رہیں گے ہم کئی دن سے بھوکے ہیں پلیز ہماری کچھ مدد ہی کر دو ہیلپ ہی کر دو پیارے بچوں پھر گوری کے بعد جو ہیرہ تھا گوری چاہتی ہے یہ تو میرے کسی کام کا نہیں ہے کسی کام کا نہیں ہے مہرس عورت ہی کو دے دو تھا کہ اس کے کوئی کام آ جائے گا اور دوسری طرف وہ کوا اسے کہہ رہا ہوتے ہیں پھر وہ ان کو کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں آپ جو ہے میری فصل سے بوجن لے جاؤ پھر وہ ہیرہ اسے دیتی ہے اور وہ ہیرہ کو اپنے باس رکھ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرے کسی کام کرنی ہے پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں خوراک کی تلاش میں پھر وہ بوجن جو انہوں نے اس کسان کی بیوی سے مانگا تھا وہ لے کر اپنا دوست توتے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں تاکہ وہ اسے کھا سکیں خوشی خوشی اور توتے کو دے کر دیتے ہیں توتہ تو بہت خوشی ہوتا ہے اور کہتے ہیں ایز اتنا زیادہ بوجن آپ لائے ہو ایز پر کالو کہتے ہیں تم نوستی ہو تم نوست کی جڑو تم اگر جاتے تو میں بوجن نہ ملتا اور دوسرے دن پیارے بچوں ایک سنار کا وہاں سے گزر ہوتا ہے وہ جو ہے اس عورت کے پاس جاتا ہے کسان کی بیوی کے پاس اور وہ ہیرہ دیکھ لیتا ہے پیارے بچوں جب وہ اس کے گلے میں ہیرہ دیکھتا ہے تو وہ تو بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ہیرہ مجھے دے دوں میں آپ کو اس مو مانگے دام دوں گا اور یہ جو رقم ہے آپ کو دے رہا ہوں یہ اڈوانس کے طور پر ہے باقی رقم میں آپ کو بعد میں دوں گا اس سے کئی گناہ ہے پیارے بچوں اتنی زیادہ رقم دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے پھر ٹونو چلیا اس کے پاس آتی ہے وہ ٹونو چلیا کا شکریہ ادا کرتے اور اسے کہتی ہے آج سے میں کیا کروں گی انا آج ہوگاؤں گی اور انا آج تم کھانا آپ نے مجھے اتنی زیادہ رقم دیئے کہ میں مالا مال ہو گئی ہوں پیارے بچوں اس کہانی سے میں یہ سیکھ ملتی ہے کہ مشکل وقت میں اگر ہم کسی کی مدد کریں گے تو اللہ تعالی بھی ہمارے مدد کریں گا